نمشکار نوگرہ منتھر میں آپ کا سواگت ہے میں سریش کوشل اسکار اکرم میں آپ کے دھرم پر جوتش کرہ نقشتری حضی ویشوں پر بات چیت کرتا رہتا ہوں جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں دیش کے بارے میں بھی ایک نجر ڈالنی ہی پڑتی ہے کہ دیش کے اوپر گرہوں کا کیا اثر ہو رہا ہے کیونکہ جو دیش پر اثر ہوگا کچھ نہ کچھ اثر اس کا ہماری طرف بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے ہماری طرف بھی وہ اثر آتا ہی ہے کیونکہ دیش جو ہے بھارت جو ہے سنادن دھرم پر آئین دیش ہے جوتیش دھرم پر بہت بشواس کیا جاتا ہے اور دیش کی کنڈلی بھی بوجود ہے دیش کا جن 15 اگست 1947 کو ہوا ہے اس کے انوسار دیش کی کنڈلی بھی ہے اور ہم نے پایا ہے کہ دیش کی کنڈلی کے انوسار ہی دیش میں بہت سارا گھٹنا چکر چلتا رہتا ہے بے شکہ وہ انڈیا چائنہ باہر ہو پولیٹیکل ہو آرثی ہو کچھ بھی ہو آج میں جو آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے منگل گرہ ہے اس کا چار اکٹوبر 2020 کو پریورتن ہونے جا رہا ہے منگل گرہ جو ہیں یہ مین راشی میں آئیں گے وکری ہو کے مین راشی میں آئیں گے چار اکٹوبر کو اور چھبیس دسمبر تک اسی راشی میں رہیں گے چھبیس دسمبر تک ید بھی چودے نومبر سے یہ مارگی ہو جائیں گے دوبارہ پرانتو چار اکٹوبر سے چھبیس دسمبر تک منگل گرہ ہے اسی راشی میں رہیں گے مین راشی میں وشیش بات کیا ہے شنری کی درشتری میں رہیں گے آتیادے کھنسک رہیں گے دیش کا اوپر کیا اثر ہوگا اس کے لئے ہمیں دیش کی کنڈلی کو سمجھ نہ ہوگا دیش کا جنب پندر آگست انیس سو سنیتالیس کو ہوا تھا رات کو بارہ بجے مدھیہ راتری میں یدی ہم یہ سارا ڈیٹا کسی بھی جوتش کے سافٹویر کارکرم میں ڈالیں پندر آگست انیس سو سنیتالیس رات کو بارہ بجے تو یہ کنڈلی بن کے آتی ہے دو نمبر کی لگن میں اچھ کے راہوں ہیں اور دوسرے گھر میں تین نمبر جہاں لکھا ہے وہاں پہ منگل ہیں چار نمبر جہاں لکھا ہے وہاں پانچ گھر ہیں سوریا جندر بودھ شکر اور شنی شکر اور شنی شکر پورے ہست ہیں شنی بھی ہست ہیں بودھ ہست نہیں ہے اس کے اپران جو سات نمبر جہاں لکھا ہے وہاں پہ بھرسپتی ہیں تولہ راشی میں چھٹے سار میں آٹھ نمبر میں جہاں لکھا ہے وہاں کیتو ہے کیتو برشیق راشی میں ہے راہو اچھ کے برشیب راشی میں یہ جو منگل جو مین راشی میں چلے گا اس کا کیا پروحہ ہونے جا رہا ہے سنکیت یہ آ رہے ہیں کہ بہت بڑا پروحہ ہونے جا رہا ہے کوئی شنی کے اوپر منگل کی درستی ہے اور یہ جو شنی ہے یہ دیش کی کنلی میں دوتی ہے بھاویں خرچے لاؤس کی جگہیں بیٹھا ہے اور ائر فورس کا میسائلز کا وائیو منڈل سے جوڑا آگ رہا ہے تو ایک تو اس سمجھ چار اکٹوبر سے لے کے چھبیس دسمبر میں ان سب چیزوں میں پروحہ پڑے گا مہنگائی پہ آیات نیات پہ وشیش ہے انڈیا چائنہ اور انڈیا پاکستان کا جو سمجھ چل رہا ہے تو سب سے پڑی بات یہ ہے کہ چار سے دس اکٹوبر کے بیچ میں پولوشن بڑھنا شروع ہو جائے گا ڈینگو چیکن گونی اتیادی بیماریوں کا تھوڑا اثر ہوگا منگل جو ہے جب مین میں جائیں گے تو ان کے اوپر جو ہے شنی کی اور سوریا کی دونوں کے درستی پڑے جی ٹیمپریچر بڑھ جائے گا ایک دم سے ہنسک باتا برن ہوگا پولوشن بڑھ جائے گا چیکن گونیا اتیادی ڈینگو ملیریا بیماریوں کا اثر جو ہے دیش کے کئی بھاگوں میں شروع ہو جائے گا وشم میں بھی ہوگا اور یہ تب تک سوریا کا پیریٹ بھی چھوٹا چل لہا ہوگا چار سے دہ سکٹوگوں میں سرکار اور بیمکش میں بھیڑنت کا سمیں ہوگا پڑے راجنیتی کی پریورتن جو ہیں دکشن پورو بھیوین بھاگوں میں دیش کے پرانتو اتر اتر بھارت دکشن بھاگوں میں دیش کے پرانتو اتر بھارت دکشن بھارت جیسے مہاراشتہ بومبی اتیادی دکشن بھارت ہوگا اور پورو کے راجیوں میں سنکیت ہیں اور دھروی گھرن کا سمیں ہوگا سات نومبر تک کا یہ سمیں چلتا رہے گا اس کے پرانت 9 اکٹو بھر سے سات نومبر کے بیچ میں دیش کی کونڈلی میں جو ہے چندر مہترشاہ میں شنی اور شنی میں ہی چندر کا ٹکڑا چلے گا شنی میں چندر کا ٹکڑا چلے گا یہ چلے گا 9 اکٹو بھر سے سات نومبر تک جب بھی چندر چلا ہے باریش ہوگی مرم باری ہوگی ٹیمپریٹر گرے گا بھاوناتماک بدھوں پہ لے کے جناکروش بہت اٹھتا ہے بھاوناتماک بدھوں پہ لے کے جناکروش بہت اٹھتا ہے کیا بدھیں ہو سکتے ہیں سی اے کی بھانتی جو پہلے ہوا تھا سیٹی جنس کا جو ایک ایمینڈمنٹ ایکٹ تھا اور اس کا کارن کیا ہے چار اکٹوبر سے لے کے اٹھائیس نومبر کے بیچ میں بھد تولہ راشی پہ رہے گا اور بھد میں جب تولہ راشی میں رہے گا تو یہ شنی اور منگل دونوں کی درشتی میں ہونے سے ایک پرٹیکولر کومنیٹی جو ہے ہنسک اور تناب کے موڑ میں رہے جی دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ سترہ نومبر سے لے کے گیارہ دسمبر میں جو ہے شکر گرہ جو ہیں یہ بھی تولہ راشی میں رہیں گے تو دونوں گرہ تولہ راشی میں آتے ہیں بشیش کر کے سترہ نومبر سے اٹھائیس نومبر کے بیچ میں دونوں ہی تولہ راشی میں ہوگے آتے دکتان آپ کا سمیں ہوگا پرانتو آرتک درشتی کون سے بھد چار اکٹوبر سے اٹھائیس نومبر میں بدیارتیوں کا آکروش مہنگائی میں بھڑوتری شیئر مارکٹ میں تیجی بہت ادھیک تیجی اور استھرتا دھن کی کمی ہو جانا بہت سارا دھن جو ہے تولہ راشی میں جب بھوچ چل لے ہوں گے منگل اور شنی کی درشتی ہونے سے ہوای جاجوں پر آرمینٹس کے اوپر مسائلس کے اوپر کافی بڑا دھنویائے ہوگا کچھ فصلوں کے اوپر سبجیوں کے اوپر اور کئی پرکار کا بہت تیجی کا دھن کا آوہ گون ہوگا بہت پیسہ آکے دیش کا باہر بھی نکلے گا یہ ہوگا پرنتو پولٹیکلی چار اکٹوبر سے اٹھائیس نومبر اس میں بھی پندر اکٹوبر سے پندرہ نومبر اس میں بھی سترہ نومبر سے لے کے اور گیارہ دسمبر کا جو پیریڈ ہے وہ دیش کے لیے سترہ اکٹوبر سے گیارہ دسمبر کا پیریڈ اور سترہ نومبر سے اٹھارہ نومبر اور اٹھارہ سے گیارہ دسمبر سارے ہی سمجھ کوئی بہت اچھا نہیں ہے تناب رہے گا بروڈر پیریٹ میں نے بولا جیسے یہ ٹائپ چار اکٹوبر سے اٹھائیس ممبر ہے اس میں انفلیشن فائنس کھرچہ ڈیفینس پر پھر سترہ نممبر سے گیارہ دسمبر شکر بھی آ جائے گا تو ایر کی راشی ہے تو ایر کریشی ہونا جہاں کھریدنا مسائلز کھریدنا اور بھارت پاک میں تناب بھی چل رہا ہوگا کیونکہ چندر کا پیریٹ چل رہا ہے تو بھاونا حتمہ کمدے دیش میں سر اٹھا رہے ہوں گے تو اس میں انڈیا چین ہو گیا ایک منورٹی کمنورٹیز کا ہو گیا اس پرکار کا سمجھ چل رہا ہوگا آٹھ اکٹوبر سے نو اکٹوبر سے چھے نممبر تک یہ سمجھ چلے گا چھے نممبر سے لے کے اس کے پرانجو ہے جب یہ سمجھ چلے گا تو اس سمجھ میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تاریخیں وشیش ہیں جیسے آٹھ اکٹوبر سے چھے نممبر پولٹیکلی وولٹائل ہے دلی انسیا نورت اور ساؤتھ کے راجے اس میں بھی 4th اکٹوبر تو 17th اکٹوبر پیریٹ کافی خراب ہے 13 سے 22 اکٹوبر میں ٹیرر کے لیے تف ہوگا انڈیا پاک چائنہ کا تناب چلتا رہے گا 30 اکٹوبر سے 3 نممبر وشیش سب سے زیادہ تف ہوگا کچھ تاریخیں اور ہیں 6 نممبر سے 24 دسمبر 2020 اس میں شنی چندر میں جو یہ پیریٹ ہے ہائیلی مشلت ہوگئے سٹورمز برب باری باری شتیادی سب ہوگا کرونا دلی میں جیسے 4 اکٹوبر آئے گا تو کرونا تو اس سمجھ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ دب رہا ہے لیکن جیسے ہی منگل کا پیریٹ 6 نممبر سے سٹارٹ ہوگا 6 نممبر سے یہ شروع ہو کے جب چلتا رہے گا تو کرونا واپس آنے کا ہے 9 اکٹوبر سے 6 نممبر کے بیچ میں کرونا تھوڑا سا سر اٹھا رہا ہے 6 نممبر سے 24 دسمبر میں بھی یہ سر اپنا اٹھاتا لگ رہا ہے یدی ویکسین کو یوز نہیں کیا گیا دنیا میں تو کرونا جو ہے دوبارہ سے بڑھ سکتا ہے ویکسین کی وجہ سے چار اکٹوبر کی اپنا دیدی ویکسین تیجی سے دنیا میں لگتی ہے چار سے سترہ اکٹوبر میں کابو آ سکتا ہے یہ سو جیسے میں نے تاریخیں بتائی آٹھ اکٹوبر سے 6 نممبر بہت ایموشنل پولیٹیکلی والاٹائل دلی انسیار نورت ساؤت کے راجہ میں پولیٹیکلی والاٹائل اس میں جو ہے چار اکٹوبر سے 28 نممبر میں سی اے ٹائپ کی ایجیٹیشنز ہونا بدیارتیوں کا ایجیٹیشنز ہونا تیجی سے مہگائی اور شیئر مارکٹ میں استرتہ ہونا پھر 17 نممبر سے گیارہ دسمبر کا پیریٹ ہے تو کومن آ گیا 17 نممبر سے 28 نممبر یہ دیش کے لیے بڑا خراب ہے گیارے بارے دن کا منگل شنی کی درشتے میں بودھ اور شکر دون ہو آ جائیں گے سمجھ میں تیرہ سے بائیس اکٹوبر انڈو پاک چینے کے لیے خراب تیس اکٹوبر سے لے کے تین نممبر وشیش کر کے یہ بھی خراب اس کے پراند چھے نممبر سے لے کے چوبیس دسمبر کا جو پیریٹ ہے چھے نممبر سے چوبیس دسمبر کا پیریٹ ہے یہ جو پیریٹ ہے یہ منگل کا پیریٹ ہے جب بھی منگل آتا تو دیش کے لیے بہت خراب ہوتا ہے اس سمیں میں ہائیلی ایموشنل تو ہے ہی پر اس سمیں میں انٹرولنس بڑھتی ہے اس سمیں میں بشیش کر کے دس سے چھبیس نممبر کے بیچ میں انڈو چائنہ تو بھر پڑ جو گی تو چائنہ کا بارٹر تو تھوڑا شانت ہوگا انڈو پاک اور پروک شروع سے چائنہ ملا ہوگا دس سے چھبیس نممبر کے بیچ میں اس میں بھی دس سے تیرہ نممبر کافی خراب ہے اور دس سے چھبیس نممبر کافی خراب ہے وار کے درشتی کون سے انڈیا پاک کے درشتی کون سے ٹیرر کے درشتی کون سے کیونکہ دس سے تیرہ نممبر بیس سے چھبیس نممبر میں چائنہ کا اور پاکستان کا پروک شات اس میں ٹیرر میں دیکھنے کو ملے گا انڈیا پاکستان کی جھڑ تیج ہو سکتی ہے ٹیرر اٹیک بہت بڑے ہو سکتے ہیں انٹرولنس کا پیریڈ ہوگا چائنہ پاکستان پورا فائدہ اٹھا رہے ہوگے پانچ نممبر سے پچیس دسمبر کے سامنے میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ تثہ بھابوتا پورنم مددوں سے جن مازمس کو اندولت کرنے کا ہوگا بھڑکانے والے مدد جنتیاں کو بھڑکائیں گے چار اکٹوبر سے چھبیس نممبر کا سامنے بھی بھارت پاک تناب کا ہوگا پندرہ اکٹوبر سے پندرہ نممبر کی جو سامنے ہیں اس میں چودہ دسمبر کا جو چندر گرین ہے تناب کا ہوگا پندرہ اکٹوبر سے پندرہ نممبر کا سامنے سوریہ نیچ ہوتا ہے اس سامنے چودہ دسمبر کا جو چندر گرین ہے یہ کافی خراب ہوگا کیونکہ پچھلے ورس چھبیس دسمبر 2019 کو جو گرین آئے تھا اسی کے اوپران سامنے ہیں بڑی تھی تو اس باری چودہ کا جو گرین ہوگا چودہ دسمبر کا چندر گرین ہوگا بھابن آتمک ہوگا بھوکم کئی پرکار کے تناب بنتے رہے گے جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی کہا کہ بھارت پاک میں جو ہے تناب کا سامنے دس سے چھبیس نممبر کے بیچ میں ہے تو وہ چلتا رہے گا بشیش کر پندرہ نممبر سے چلتا ہی رہے گا وہ اور اس میں بھی جو ہے دس سے تیرہ نممبر اور بیس سے چھبیس نممبر کا سامنے کافی زیادہ خراب ہو سکتا ہے بھارت جو ہے نئے جہاج مسائل ان کی خرید اتیاری کا جو سامنے ہے یہ بشیش کر کے جو ہے دو مہنے کا سامنے بودھ جو ہے تولہ راشی میں چلیں گے چار اکٹوبر سے اٹھائیس نممبر اور ساترہ نممبر سے چار دسمبر شکر چلیں گے تو بشیش ساترہ سے اٹھائیس نممبر میں بھارت جو ہے مسائل جہاجوں کی خرید کر سکتا ہے فورت جنریشن فپ جنریشن کی جو کمیہ کر سکتا ہے پندرہ نممبر سے سولہ دسمبر پر تھوڑا ہن نیوکلر ایکسینٹس کا ہے سولہ اکٹوبر سے سولہ نممبر میں بھارت سب مہینیزن پر کہہ رہا ہے کہ سب مہینز کے بھی فیصلے کر سکتا ہے اس ورکار کافی تناب پورن یہ سمجھ چلتا رہے گا کافی تناب پورن سمجھ چلتا رہے گا پرانتو دیش جو ہے برشپتی کی درشتری میں سب کچھ ہو رہا ہوگا برشپتی کی درشتری چلی ہوگی خاص کر بیس نممبر کے پرانت تو دیش ایک پرکار سے سرکشت بھی رہے گا تا راموں کے ساتھ دھنیواد نمشکار